موسیقی پریز دلوڈ مسیح اسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام اور میں صفیان مسیح ایک بار پھر خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے آپ کے ساتھ جوڑا تاکہ میں آپ کے سامنے ایک اور بہت ہی خاص سوال ہے جو لے کے آیا ہوں اور یہ سوال جو ہے یہ ہمارے بہت سارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو مجھ سے کافی دفعہ یہ سوال کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے غیر مسیحی بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ کافی دفعہ سوال کیا ہے اور وہ بھی یہ پوچھتے ہیں اور یہ سوال جو ہے متی کی انجیل اور اس کا دو باپ اور اس کی تئیسویں آئے سے لیا جاتا ہے جہاں لکھا ہے اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت لکھا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائیں تو یہاں پر جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں انہیں پوری بیبل پڑھی ہے لیکن کہیں پر بھی پرانے اہدنامے میں ہمیں ناصرت نام نہیں ملتا ہے نہ ہی ناصرت جگہ کا ایسا ذکر ملتا ہے کیونکہ پرانے اہدنامے میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں تھا ایسا گاؤں بھی نہیں تھا جس کا نام ناصرت ہو لیکن یہی سوال جو ہمارے غیر مسیحی ہیں بھائی وہ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے بھی ان کا بھی یہ دعویٰ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیبل مقدس کو آپ نے چینج کر دیا ہے کیونکہ پہلے یہ خدا کا کلام ہوا کرتا تھا لیکن ابھی آپ نے اس کو جب سے چینج کیا ہے آپ سے یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر چینجنگ جو کی ہے اس وجہ سے یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو یہی میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہم نے اس کے اندر چینجنگ کیا اور یہ خدا کا کلام کب چینج ہوا ہمیں یہ تو بتا دے لیکن کوئی اس کے بارے بھی نہیں بتاتا کہ خدا کا کلام کب چینج ہوا ہاں ایک بات ہے جو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں کچھ ڈینومینیشن سے ایسی ہیں جنہوں نے جن کو اس بیبل مقدس کی جو میرے پاس ہے 66 بکس کی یہی پوری دنیا کے اندر بھی چل رہی ہے تو یہی بک بیبل مقدس جو ہے پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے لیکن کچھ ایسی ڈینومینیشنز ہیں جن کو اس بیبل مقدس کی خدا کے کلام کی سمجھ صحیح نہ آنے کے وجہ سے انہوں نے خود سے اپنی بیبل چھپوائی ہے اور وہ ہر مسیحی جان سکتا ہے جب اس کو پڑے گا تو ہر کسی کے اندر اور دیرو سوال پیدا ہو جائیں گے اس لیے کہ وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ انہوں نے خود سے اپنے سے چینجنگ اس کے اندر کی ہے تو اس لیے یہ جو میرے پاس بیبل مقدس ہے 66 بکس والی پروٹیسنگ کی بیبل مقدس یہ پوری دنیا کے اندر ہے تو اگر یہ اس کے اندر چینجنگ ہوتی تو میرے پاس الگ ہوتی دوسروں کے پاس الگ ہوتی تو لیکن یہ پوری دنیا امریکہ میں جائیں انگلینڈ میں جائیں پاکستان میں جائیں انڈیا میں جائیں فلسطین جائیں چین جائیں جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی پروٹیسنگ کی بیبل جو ہے اس کے اندر 66 بکس ہیں پروٹیسنگ کی بیبل سب ہی آپ کو ایک ہی آیتیں ایک جیسے ہی ملیں گی وہی بیبل ہوگی اس میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوگی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس بیبل کو پڑھتا ہے وہ یہ جو اس کو روحانی طور پر سمجھنے کے لئے پڑھتا ہے کہ میں اس کے اندر سے سچائی جاننا چاہتا ہوں تو میرا ایمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیبل مقدس چینج ہو گئی ہے لیکن وہ جب ایمان سے پڑھتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے سچے خدا کو جاننے کے لئے تو جب وہ بیبل مقدس کو پڑھتا ہے تو وہ خود چینج ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بیبل چینج ہو گئی ہے اور یہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ پرانے اہدنامے میں تو کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے ناصرت نام کا تو لیکن یہاں پر نئے اہدنامے میں کہا گیا ہے کہ نبیوں کی معرفت تو کسی نبی نے بھی ناصرت نام تو لے کے یوز نہیں کی یا ایسا پروفیسی نہیں کی تو یہ ایسا کیوں ہے تو یہ جو آیت لے گئی ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا ترپن باپ اور اس کی تین آیت میں اس کا ذکر ہے جس میں لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیروں مردود لوگ اس سے گویا رو پوچھتے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ جو زبور اس کا زبور بائیس اور اس کی چھے اور ساتھ آت میں بھی اس پروفیسی کے بارے میں ذکر ہے کیونکہ ایک نبی کے بارے نہیں بلگے لکھا ہے نبیوں کی معرفت جو لکھا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے تو ہمیں اب ناصرت کا مطلب سمجھنا ہے کہ ناصرت کیونکہ سب نبیوں نے کہا جتنے بھی آئے تو انہوں نے جنہوں نے پروفیسی کی اس کے بارے میں تو انہوں نے اس کے بارے میں بیان کیا تو اس کو اب ناصرت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ناصرت کا مطلب کیا ہے ناصرت کے اندر جو لوگ تھے یہ سارے بدکار تھے یہ سارے گناہگار تھے سارے جہالت کے اندر فسے ہوئے تھے یہ قاتل تھے یہ برائیاں ان کے اندر پائے جاتی تھیں ہر طرح کی برائیاں چوڑ ڈاکو ہر طرح کے یہ گناہگار تھے تو انہی برے کاموں کی وجہ سے وہ ناصری نام ان کو دیا گیا ناصرت نام دیا گیا وہ اپنے ان بدکار کاموں سے ہی جن کو کہتے ہیں نیچ گرے ہوئے بلکل گناہگار جو بلکل ہی جن کے کام برے ہوتے ہیں نیچ قسم کے لوگ تو یہی سوچ کے تو ان کو نام دیا گیا تھا ناصرت یعنی کہ بہت ہی حکیر قسم کے لوگ بہت ہی بدکار قسم کے لوگ تو یہی نام ان کو اور ناصرت کا مطلب بھی یہی ہے تو یہی سوچ کے تو ان کو نام دیا گیا تھا ناصرت تو ناصرت کا مطلب کیا ہوا بدکار تو حالانکہ جب ہم یوہنہ کی انجیل اور اس کا پہلا باپ اور اس کی چھالیسویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر نیتھنیل کیا کہتا ہے جب فلپوس اس کو بتاتا ہے یہ سمسی کے بارے میں تو وہ کیا کہتا ہے کہ کیا ناصرت میں کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے کیونکہ سب ہی لوگ جانتے تھے کہ وہاں پر تو تھی ہی ساری برائیاں اور سارے گناہگار اور بدکار لوگ اور نیچ قسم کے لوگ تو وہاں پر سے کیسے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے ناصرت میں سے کیونکہ ناصرت نام ہی اسی وجہ سے پڑھا کیونکہ ناصرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیچ قسم کے لوگ جہاں پر رہتے ہیں ان کے برائیاں کے وجہ سے ناصرت نام پڑھا تو جب ہاں میں اس کا مہن مقصد ہے کیونکہ جب یہ سمسی فقیوں فریسیوں نے یہ سمسی کو دیکھا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے مسئول لینے والوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہا کہ یہ تو گناہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یہ تو بدکاروں کے ساتھ حالانکہ یہاں تھا کہ خوووں بدکاروں گناہگاروں مسئول لینے والوں کو یار گنا گیا تو اس لیے یہ پروفیس جو کی گئی تھی وہ اس طرح سے یہ سمسی میں پوری ہوتی ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا تو وہ بدکاروں میں گنا گیا اور میرا ایمان ہے جتنے بھی سن رہے ہیں خدا مند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو اچھے طریقے سے جو بیبل مقدس کو سمجھنے کے لیے یہ سب کو سیکھتے ہیں ان کو سمجھ جائی ہوگی خدا مند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے آمین